بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والے بیٹا آج ہم نے یونٹ نمبر 3 کی ڈسکشن کرنی ہے جس میں ٹاپکس انکلیوڈ تھے کچھ کروموسومز ہیں ڈیل میں کے نیوکلیک ایسڈ انکلیوڈ تھا اور انزائن والا ٹاپک انکلیوڈ تھا اور ایم سی کیو نمبر 1 بیٹا ہمارے پاس ہے which one of the following is present in the secondary structure of DNA میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا جو primary structure ہوتا ہے it is maintained by the phosphodiester bond اور جو secondary structure ہوتا ہے یہ کہاں پر present ہوتا ہے it is present in the core of DNA inner core inner core of DNA میں present ہوتا ہے اور وہاں پر جو bonding موجود ہوتی ہے وہ hydrogen bonding ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ A اور T کے درمیان double hydrogen bond ہے G اور C کے درمیان triple hydrogen bond ہے that is the universal rule تو جو ہمارے پاس secondary structure ہوگا it is actually maintained by the hydrogen bond تو answer کیا بیٹا ٹھیک ہے بیٹا second MC کی ہوئے پائرمیڈین نائٹروجنس اور یہ کس نے کہا تھا ایرون چار گوف نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ amount of A plus G is equal to C plus T یا پھر C plus U تو پیورینز ہمارے پاس کون کون سی ہیں ڈبل رینڈ ہے ایڈین اور گوانین پائرمیڈین سائٹوسین تھائمین اور یورسل ہے تو انہوں نے پوچھا کہ پائرمیڈین نائٹروجنس بیسز انکلیوڈ دا سی ٹی یو حصول برکت کے لیے باقی آپشنز دیکھیں یہاں پہ پیورین ہے یہاں پر پیورین ہے یہاں پر پیورینز ہے تو اس کا مطلب ہے باقی آپشنز غلط ہے کریکٹ آنسر ہے Alpha A next which one of the following is not a conjugate compound conjugate compound کے لیے کمپلس بھی ہے کمپاؤنڈ موس form by two molecules belonging from two different categories سب سے کمپلسری باق different categories کا ہونا بہت ضروری ہے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ گلوکوز جو ہے وہ فروکٹوز سے کمپائن کرے گا تو A conjugate molecule بن جائے گا غلط دو different categories کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ کاربوائیڈریٹ پروٹینز کے ساتھ کمپائن کرتے ہیں تو گلائیکو پروٹین بنتے ہیں گلائیکو لپیڈ میں کاربوائیڈریٹ لپیڈز کے ساتھ دو different categories نیوکلیک ایسڈ پروٹینز کے ساتھ کمپائن کرتے ہیں تو نیوکلیو پروٹین بن جاتے ہیں نیوکلیک ایسڈ کے اندر کیا شامل ہے ڈین اے شامل ہے ڈین اے شامل ہے ڈین اے شامل ہے نیوکلیک ایسڈ is not a conjugated molecule تو آنسر بیٹا ہے کیا ٹھیک ور ڈلٹا next time is one of the following amount of bases are most likely to be found in an organism تو اس کے حوالے سے آپ نے وہ table پڑھی ہے کہ amount of adenine is almost equal to amount of thiamine while amount of goanine is almost equal to amount of cytosine یہاں پر adenine کی amount almost equal cytosine کے ہے یہ غلط ہے goanine کی almost equal adenine کے بتائی ہے یہ بھی غلط ہے cytosine کی almost equal thiamine کے بتائی ہے یہ بھی غلط ہے یہ option ٹھیک ہے جہاں پر adenine کی amount almost equal to the thiamine دکھائی ہے اور یہی وہ rule تھا جس کے مطابق table دی ہی تھی تو آنسر بیٹا کیا ٹھیک ور ڈلٹا mcq no.5 a molecule of atp is actually structure most similar to a molecule تو جو atp ہوتا ہے بیٹا یاد رکھئے گا یہ rna nucleotide ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو dna کے nucleotide ہوتا ہے دی اے ایم پی لگا ہوتا ہے دی اے ایم پی لگا ہوتا ہے اور دی اے ٹی پی لگا ہوتا ہے یعنی کہ ڈی آکسی لازمی لگا ہوتا ہے ڈی آکسی آڈینوسین مونو فوسفیڈ ڈی آکسی آڈینوسین ڈائی فوسفیڈ ڈی آکسی آڈینوسین ٹری فوسفیڈ تو اگر ڈ نہیں لگا ہوتا ہے اس کا مطبق ہے یہ نیوکلیو ٹائٹ تو ہے لیکن ساتھ ہی کیا ہے یہ rna nucleotide اب آپ یہ بتائیں کہ ATP مونو نیوکلیو ٹائٹ ہے ڈینوکلیو ٹائٹ ہے ڈینوکلیو ٹائٹ ہے یا ٹرینوکلیو ٹائٹ ہے تو یعنی رکھئے کہ ATP جو ہے وہ مونو نیوکلیو ٹائٹ ہے کیا ہے مونو نیوکلیو ٹائٹ ہے لیکن in the form of ٹرائی فوسفیڈ پرید نمبر آف فوسفیڈ گروپ لگے میں زیادہ تو آنسر پیٹے کیا ٹھیک ہوا a آنسر rna nucleotide for is each base pair from the next آپ نے پڑھا ہوئے کہ دو سٹرینڈ ہیں ڈینوکلیو ٹائٹ ہے ایک یہ 5 پرائم ہے 3 پرائم ہے تو ہمارے پاس یہ کیا اگر 5 پرائم ہو گئی ہے 3 پرائم both the strands are anti parallel آپ نے پڑھا ہوئے کہ یہ جو دونوں strands یہ ایک دوسرے سے 2 نینو میٹر کی دوری پر ہیں یہ جو ہر ترن آ رہے یہ 3.4 نینو میٹر کے بعد آ رہے اور ہائی ترن میں کتنے base pair 10 base pair اس کا مطلب ہے 2 base pair ایک دوسرے سے کتنے دوری پر ہوں گے اس کو 10 پر ڈیوائیڈ کر دے تو آنسر آئے گا 0.34 نینو میٹر اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک ایڈین ہے یہاں پر گوانین ہے یہاں پر سائٹوسین یہ جو ایڈین اور گوانین کا درمیانی ڈیسٹنس آنا یہ 0.34 نینو میٹر ہے آنسر بیٹا کیا ٹھیک ہوا 0.34 نینو میٹر اینگ سٹروم کی فارم کی اندر پوچھا جائے گا تو آپ بتا سکتے 3.4 اینگ سٹروم اس کا آنسر ہوگا تو یہاں پر آنسر کیا ہے بیٹا بیٹا 6 کا آنسر جو جب اس پیسیفک ٹرانسر آر اینج فار ایچ تو آپ نے پڑھایا کہ ٹرانسر آر اینج کا کام کیا ہوتا ہے ٹرانسر آر اینج آف آمائنو ایسے اور ساتھ یہ پڑھا گئے کہ سنگل ٹرانسفر آر اینج کیا ٹرانسپر آر اینج سنگل آمائنو ایسا اب ایک بات اور جو آج پوچھا گیا گروپ کی اندر وہ وہ کیسے یہ تھا کہ ہمارے پاس نا ٹوٹل سیلس کو ڈاؤن جو ہے وہ سکسٹی ون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کو ڈاؤن کا اینٹی کو ڈاؤن بھی ہونا چاہیے ایسے ہی ہے تو اینٹی کو ڈاؤن بھی سکسٹی ون ہونے چاہیے یہ بات نہیں ہے تو اینٹی کو ڈاؤن کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ ہم کہتے ہیں بیسیکلی نا یہ جو ٹرانسفر آرنی ہوتے ہیں نا یہ ہم ہم ایسے ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ٹرانسفر آرنے آتا ہے کڈاؤن کو ریڈ کرتا ہے اس کے رسپیکٹیو ٹرانسفر آرنے پر یہاں پر آتا ہے اب کچھ جو ہمارے پاس سے سیکویںس ہوتا ہے نا جس کی انٹی کو ڈاؤن نہیں ہوں گے وہ سیکویںس کی ہو جائے گا اور یہ جو انفرمیشن ہے نا یہ کافی ڈیپ ہے کونسپچول ہے اس چیز کو چھوڑ دیں آپ اتنا یاد رکھیں کہ کڈاؤن ہمارے پاس سکسٹی ون ہوتے اور جو نانسنس کو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں جنہیں ہم سٹار کو ڈاؤن کا نام بھی دیتے ہیں ٹرانسفر آرنے جو اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں وہ 45 ہے صرف ٹھیک ہے تو اس رسپیکٹ سے آپ یاد رکھیں تو اس کا انصر پیٹا کیا ٹھیک ہے اب مائنو ایسے ڈی ایڈنے سے کیا بنتا ہے کیا ٹھیک ہے پہلے پروسس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن دوسرے پروسس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن ایسے ہی ہے نا آپ نے پڑھا ہے کہ پارٹ آف ڈی اے نے ہمیشہ میسنجر آر اینے بناتا ہے تو میسنجر آر اینے کی لیند جو ہے وہ کس بات پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک تو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جو پروٹین ہے وہ کتنے امائنو ایسیڈ ہوا لیے پہلی بات اور دوسری بات لیندھ آف ڈی جین پر ٹھیک ہے تو ان دو چیزوں کے اوپر میسنجر آر اینے کی لیندھ ڈیپینڈ کرتی ہے اس ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہر جو پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر ویریے بل نمبر آف آمائنو ایسیڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھیں ہیمو گلوبن کے اندر فائی سیونٹی فور آمائنو ایسیڈ ہے انسولین کے اندر ففٹی بان ہے تو ان کا جو بننے والا میسنجر آر اینے ہوگا اس کی لیندھ بھی ڈیفرنٹ ہوگی تو ویریے بل لیندھ ہے ویسے ہماری بک کے مطابق میسنجر آر اینے لیکن رائی بل آر اینے کی بھی جو لیندھ ہوتی ہے یہ ویریے بل ہوتی ہے کیونکہ ہماری بک پہ مینشن نہیں ہے تو ہم صرف اور صرف میسنجر آر اینے کو فالو کریں گے نیچ دینز ایمیٹی فنکشن آف پروٹینی آف نے پڑھا ہے کہ جو پر انزائیمز ہوتے ہیں انزائیمز اپنے آپ کو سٹیبل کرتے ہیں ترشری سٹکچر کے اندر جاؤ کے اور ساتھ ہی آپ نے پڑھا ہے کہ جو گلو بلر پروٹینز ہوتی ہیں ان کے اندر کیسا سٹکچر ہوتا ہے ترشری سٹکچرل آرگنیزیشن ہے اس ویسے آنسر بیٹا یہاں پہ کیا ہے ترشری سٹکچر بیٹا نیکسٹ Which of the following is correct انہیں انزائیم کنٹرول lid reaction آپ نے پڑھا ہے کہ انزائیم جو ہے وہ سبسٹریٹ کے ساتھ بائینڈ کرتا ہے اور سبسٹریٹ کی بائینڈگ انزائیم کے ساتھ کون کنٹرول کرواری ہوتی ہے بائینڈگ سائد یا بائینڈگ ریجن بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو بائینڈگ ریجن کا کام کیا ہوتا ہے سبسٹریٹ کو ریکی نائز کرنا سبسٹریٹ کو علاو کرنا کہ وہ انزائم کے ساتھ بائٹ کرے اور انزائم سببسٹریٹ کمپ tetبر بنہنا ہب وہ کامپھلیکس بن جاتا ہے تو اس کے بعد ایوپ کو جات ہے انزائم بنتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے ساتھ مکم Uhr بنتا ہے اور یہ کام کس کا ہوتا ہے کیلٹک ریجن کا تو ہی cancer میٹا کہ انزائم نے سببسٹریٹ کے ساتھ کمپ ٹی انسائم سببسٹریٹ کمپ ٹی کمپلیکس پر بنا پیو پر اینلیز ہیں پر اینزائم ایم نے ٹھوک MILLیٯک کے بات ہو میکنم 100% ایم نے ایک گو اللہ حصوالت تعلیم مقرب ہوا تو السور بیٹے کیا ٹھیک ہے ٹھو ٹھین کا آنسر ہے لیکن چارلی نیچ سی بات ہے سبسٹریٹ نے جب آکے انزائم کے اوپر اٹیچ ہونا تو اس نے کس کے اندر ہونا تھا پروڈکٹ کے اندر ہونا تھا اس کا مطلب ہے اگر سبسٹریٹ کا لنک انزائم کے ساتھ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا یا لانگ لیوڈ ہوگا تو پروڈکٹ نہیں بن سکیں گے تو انزائم کا سبسٹریٹ کے ساتھ جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ویک ہوتا ہے اور شورٹ لیوڈ ہوتا ہے آنسر بیٹا کیا ٹھیک ہے چارلی next life is impossible without the body کے اندر جتنے بھی chemical reactions ہوتے ہیں chemical reactions takes place within the body is called as the metabolism اور body کے اندر جو بھی metabolism ہو رہا ہے اس کی پروپر فنکشننگ کے لیے enzymes require enzymes نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری body کے اندر جو metabolism ہوگا نا وہ رکھ دے گا اور انزائم کو work کرنے کے لیے ایک ویڈیم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر جو آنسر ٹھیک ہے وہ ہے ڈیلٹا کے لائیف جو انزائم کے بغیر impossible ہے the optimum ph for the saliva mileage is answer 6.80 یہ ایک ایسی ڈیبل ہے جو most important ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا 2 جو ہے ph کس کی ہوتی ہے پیپسین کی 5.50 ph ہوتی ہے انٹیروکائنیز انزائیم کی اور 4.50 ph کس کی ہوتی ہے سکریز کی یاد رکھئے گا آپ کے ڈیجیسٹیو ٹریک کے اندر انٹیروکائنیز واحد ایسا ہڈ حرام انزائیم ہے جو کسی بھی چیز کی ڈیجیشن نہیں کرواتا ڈیجیشن 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 ڈیجیز کی ڈیجیگ کی ایکٹیویشن کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹیروکائنیز ایک ایسا انزائیم ہے جو basically na tripsinogen کو تیرویڈ کرواتا ہے اس کی اکٹیویشن کروانے کے اندر دلتا ٹھیک ہے تھی کا آنثر کیا ہے کہ دل دلتا ٹھیک ہے ذرہ ٹھائی ٹھائیٹھن کا 413 which of the following is the protein-digesting enzyme míster بیٹا ہے پیپسن پیپسن is انبولہد پارٹین ڈائیجیشن آف پیپسن پیپسن کی پارٹین پارٹین کی پارٹین ڈائیجیشن کرواتا ہے کون پیپسن سکریز کا کام کیا ہوتا ہے سکریز is involved in the breakdown of سکروز سکروز کو کس کے اندر کنوائٹ کروا دے گا آپ نے چپٹر نمبر ٹون کے اندر پڑا گلوکوز کے اندر پلس فروکٹوز کے اندر یعنی وہ مونوز جس سے مل کے بنا گا اسی کے اندر اس کو کنوائٹ کروا دے گا سلایوری ہی ہمائی لیے اس جو ہی ہے it is involved in the digestion of polysaccharides up to the disaccharide up to the disaccharide arginase کا کام کیا آتا ہے arginase is involved in the conversion of arginine into ornithee into ornithee تو یہ ہم نے various enzymes کے رول پڑھ لیا protein digesting enzyme کونسا ہے pepsin answer کیا ٹیک ہوا بیٹا mcq no.50 statement بڑھی ہے statement کے ساتھ آپ نے options پہ بھی over کر رہے ہیں time کم ہوتا ہے چیزوں کو جتنا اچھے طریقے سے go through کریں گے اتنا آسانی سے آپ mcq کو pick کر سکتے ہیں mcq تو بھی چاہتا the following statement regarding the enzyme inhibition is correct یعنی کہ یہ inhibitors وارے topics ہیں اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ inhibitors ہم نے پاس reversible inhibitor ہے irreversible inhibitor ہے جو reversible inhibitors ہے اس کی فردر دو categories ہیں اس میں competitive اور non-competitive inhibitors ہے تھوڑے سا آئی ڈیا ہونے پاس آگیا اب ہم نے options کو دیکھنا ہے competitive inhibition کی بات ہو لیے یعنی کہ ایک ایسا inhibitor جس کا structure جو ہے جس میں inhibitor کا structure جو ہے وہ enzyme کے ساتھ sorry inhibitor کا structure جو ہے وہ substrate کے ساتھ resemble کرتا ہے اور ان کا آپس میں competition ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا competitive inhibition is seen when a substrate competes with an enzyme enzyme کے ساتھ compete نہیں کرتا ہے substrate کے ساتھ compete کرتا ہے non-competitive inhibitor often bind to the enzyme irreversibly ہے جب یہ reversible inhibitors کی type تو یہ reversibly نہیں ہو سکتا تیسرا non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding large amount of substrate تو یہ بات ٹھیک ہے competitive کے لیے non-competitive کے لیے جو ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم large amount of substrate کو add کرے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ non-competitive کے اندر ہم نے پڑا کہ allosteric side پہ جا کے combine کرتا ہے جب allosteric side پہ combine کرے گا تو active side کو totally change کروا دیتا ہے پھر original substrate آ بھی جائے تو وہ وہ ہاں پہ bind نہیں کر سکتا تو پھر آپ جتنا مرجی substrate add کرواتے رہے اس کا effect جو minimize نہیں ہوسکتا یہ option غلط ہو گیا اگل اگل competitive inhibition is seen when the substrate and inhibitor compete for the active site of an enzyme so اگر آپ کو انداز ہو نا تو یہ alpha اور delta دوسرے کے reverse ہے اس کا مطلب answer انہی میں سے ایک تھا تو answer کیا ٹھیک بہت delta 15 کا answer ہے delta 16 in the enzymatic reaction the reactant is called as the substrate substrate کس میں convert ہوتا product میں کیسے convert ہوتا catalyse کی منت سے hollow enzyme کیا ہوتا activated enzyme hollow enzyme کو enzyme کا functional unit بھی کہا جاتے functional unit of enzyme یہ بھی یاد رکھے یہ activated enzyme ہے جو hollow enzyme next who proposed the lock and key model کس نے proposed کیا تھا ml fischer نے ڈیو fit model kis نے propose کی the kosh land propose کی GM لائی ڈیو ڈیو ne able ڈیو genetic basis कو بتا ڈیو ڈیو میانڈل کیا تَ من لائی ڈیو ری ٹی یو ڈیو ڈیو یہ ہمارے پاس ہے different scientist کرو next essential feature of Compar inhibitor تو جو کمپیٹیٹیو مینی بیٹر ہے اس کا سب سے پہلے جیب ایکٹیو بیٹر ہے نا آپریٹر جین کمبائن بیٹر پروسٹھیک گروپ آکوپائین ایکٹیو سائیڈ آکوپائین ایلو سٹیرک سائیڈ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ریورس ہے آنسر سی اور ڈی میں سے جو ہمارے پاس نون کمپیٹیو ہوتا ہے وہ ایلو سٹیرک سائیڈ پہ اٹیچ ہوتا ہے جو کمپیٹیو ہوتا ہے وہ ایکٹیو سائیڈ کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے اس پیسے آنسر بیٹر یہاں پہ کیا ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے نیکس نائنٹین کروموسوم آر فرس سین ان دے ڈیوائیڈن سیل آف سلمینڈر لاروہ بوک کی لائن ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی شکو کو شباہد نہیں ہونے چاہیے تو آنسر بیٹر کیا ٹھیک ہے سلمینڈر لاروہ آپشن جو ہے وہ اوپر نیچے دیا ہوئے ہیں آنسر سلمینڈر لاروہ دے نمبر آپ پیر اف کروموسومز اندہ پینسیلیم ایس تو اس کا بیٹر آنسر کیا ہے وان پیر آف کروموسوم آنسر کیا ہے بیٹر آل فار تایپ آف کرو سومینوش دہ سینٹر میلیز لکیٹیدہ ڈے اینڈ اف کرومتید ہی ہم نے اسینٹر میل کی بیس پہ جائے وہ کروموسومز کی ٹائپ پڑی ہی ہیں جس میں ہم نے کہا ٹیلوسینٹری بالکل اینڈ پہ موجود ہے اس کے ساتھ ایکرو سینٹری کے اینڈ سے تھوڑا سا نیچے ہیں میٹا سینٹرک سینٹر میں ایسا میٹا سینٹرک سینٹر سے تھوڑا اوپر انہوں نے کہا کہ ایک اینڈ کے اوپر تو آنسر کیا ٹھیک ہوگا ٹیلو سینٹرک بیٹا نیکسٹ بیٹا پوسیبل لیندھ او ڈین اے فرمہ سنگل ہیومن کرومسوم میں بھی 5 سینٹی میٹر یہ دیا وہ ہے کمپوزیشن آف کرومسوم میں تو میں نے آپ کو کہا کہ بک کو تھوڑا لی پڑے کافی سارے ایم سی کی اوچھے ہیں وہ بک کی بلکل لائن ہوتے ہیں کونسیپچور بلکل نہیں ہوتے تو وہ تب ہی بہت سی بل ہے جب آپ کو بک پہ کمانڈ آسیل ہے تو آنسر بیٹا کیا ٹھیک ہے چاہلے کرومسوم کنسسٹ آف بیڑ لائی سٹرکچر کال ایس نیوکلیو سوم کیوں ہم بیڑ لائی کہتے ہیں کیونکہ جو ڈین اے ہوتا ہے نا یا کرومٹین میٹیریل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ کوائل ہوا ہوتا ہے سٹون پروٹین کیا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ فائیبر اور کچھ بیڑ لائی سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آنسر نیوکلیو سوم ہے میزو سوم کیا ہے انویجیشن آف سیل میمبرین پولیسوم کیا ہے سنگل میسنجر آر این اے ہونگ مینی لائی برسومل سب یونٹ اس پولیسوم سینٹروسوم کیا ہے وہ ایک ریجن ہے جس کے اندر سینٹریول موجود ہوتے ہیں تو ہم نے باقی آپشنز کو بھی دے لیں which one of the forming nitrogenous base is not a pyrimidine اس سے ریلیٹیڈ پہلے بھی ایک سی کیوں آ چکے ہیں ایڈینیر اور گوانین جو ہے وہ پیورین ہے باقی جو ساری ہیں ساری کے ساری pyrimidine ہیں تو آنسر ہمارے پاس 24 کا کیا ہے بیٹا 25 سیکنس آف دا مینی سیڈ انسولین وز ڈسکرائیڈ بائی دا تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ایف سینجر جس نے سیکنس آف انسولین بٹایا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس 51 امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں دو چینز ہوتے ہیں اور ان کے اندر امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں تو یہ تھا ایف سینجر کا مولیکولر بیسیڈ آف سکل سیل انیمیہ وز ورکڈ آؤٹ بائی دا ورنون انگر جس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹا چین کے اوپر ایک آمائنو ایسیڈ دیٹ ایس دا گلوٹیمی کے سیڈ اور گلوٹیمی کے سیڈ جو ہوتا ہے نا یہ ریپلیس ہو جاتا ہے ویلین کے ساتھ جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ سکل شیفت بنتی ہے اور جو تھامین ہوتی ہے نا اس کے فیفت کاربن کے اوپر CH3 گروپ موجود ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں سنگل لنک سٹکچر میں اور جوڑیس کے کیس میں وہاں پر ہائیڈروجن موجود ہے اس ویسے لکھا ہوئے کہ تھامین ڈیفرس پرام ڈیوریسل 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 ہندہ سنتیسیز پروٹین پھر ٹرانسفر آ رہنے ہوگا ٹھیک ہے تو میسنجر آ رہنے کیا کرتا ہے یہ ٹیمپلیٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اس کے سیکنس کو ریڈ کر کے نا بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہی ہمائنہ اسیڈز جو ہے وہ آپس میں ٹرانسفر آ رہنے لاتا ہے اور ہمائنہ اسیڈ آپس میں کمبائن کرتے ہیں پولی پیپٹائیٹ چین بن جاتی ہے ٹھائٹی ڈیوچی ا میں ہے سکھل سہوڈین ہیں ٹھیک رہنے یہ ساری's سανید ہزہرو ان فٹ نہ کقے رہے ہیں ڈیوچی سچان رہے ہیں جہاں جہاں پر لکھا ہے how the DNA encodes the protein وہاں پر سکتل سے لڑیمی ہے جہاں پر mutation والا topic ہے وہاں پر فینائل کی ٹونجوریہ بھی ہے تو تینوں جہاں ہے وہ one gene one polypeptide hypothesis کو explain کر رہے ہیں in the semi conservative DNA replication after the second round of replication DNA strands obtained ورد اب دیکھیں zero round of replication کی بات نہیں ہو رہی نہ تو first round of replication کی بات ہو رہی ہے second کی بات ہو رہی ہے جس میں ہمارے پاس ایک جہاں light duplex ہوتا ہے duplex ہم کہتے ہیں double strand کو پر ایک ہمارے پاس hybrid duplex ہوتا ہے جہاں یہ option لکھیں وہ ٹھیک ہے one light and one intermediate intermediate hybrid بھی ہو سکتے ہیں تو آنسر بیٹھے کیا ٹھیک ہوا چاہتے ہیں next is the true equally replicating enzyme is the DNA polymerase 3 DNA polymerase 3 جو ہے وہ proofreading کے اندر involved ہے اور یہی major enzyme replication کا one کا کام کیا ہوتا ہے one کو ہم کہتے ہیں کہ repair process میں بھی involved ہے and one is also involved in the assisting of DNA polymerase 3 during the process of replication RNA polymerase RNA primase کا کام کیا ہوتا ہے RNA primer بنانا اور primer RNA جو ہوتا ہے it initiates the process of replication DNA ligase کا کام کیا ہوتا ہے ligation کروانا کس کی ligation کرواتا ہے okazaki fragments کی okazaki fragments کی length میں نے آپ کو lecture میں نہیں بتائی تھی okazaki fragments کی length in case of the prokaryotes 1000 to 2000 ہوتی ہے while in case of the u carriers 100 to 200 ہوتی ہے if one strand of DNA has the nitrogen base ATGCTTGA the sequence in the complementary strand will be تو A کے سامنے بیٹا کیا آتا ہے T T کے سامنے کیا آتا ہے A G کے سامنے کیا آتا ہے C C کے سامنے کیا آتا ہے G T کے سامنے A پھر T کے سامنے A پھر G کے سامنے C پھر A کے سامنے T تو آنسر is actually T A C G double A C T ٹھیک ہے آنسر یہ ہے next the two polynucleotide chain and DNA are تو ہمارے پاس دونوں polynucleotide chain کیا ہوتی ہیں آپس میں anti-parallel ہوتی ہیں تو آنسر بیٹھے کیا ٹھیک ہے anti-parallel okazaki fragments are small pieces of DNA and are formed on the lagging strands के اوپر okazaki fragment بنتے ہیں lagging strand کو discontinuous strand بھی کہتے ہیں discontinuously بنتے ہیں کیونکہ actually unzipping unwinding جو ہے application 4 کی طرف ہوتی ہے next which one of the falling pair is perfectly matched RNA polymerase کا کام کیا ہوتا ہے restriction enzyme restriction enzyme کا کام کیا ہے بات پھر ہم alpha-orphine کو ڈسکس کرتے ہیں restriction enzyme کا کام کیا ہوتا ہے they are involved in the cutting of DNA 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 کو cut کرتے ہیں اور cut کرنے کے بعد جو ہے particular point پر cut کرتے ہیں جس sequence کو ہم کیا کہتے ہیں palindromic sequence اس کے بعد ہمارے پاس ہے okazaki fragments سپلائسنگ کے اندر involved ہے okazaki fragments جو ہے وہ lagging strands کے اوپر باتتے ہیں central dogma central dogma جو ہے آپ نے پڑھا ہے DNA سے messenger RNA کا بننا messenger RNA سے protein کا بننا وہ ہمارے پاس central dogma یہاں پر option کے اندر RNA پوری مریض دیا گیا یہاں پر RNA primase تھا RNA primase جو ہوتا ہے RNA primer بنانے کے اندر involved ہوتا ہے question number 36 کا answer اگر آپ alpha میں polymrase کیلئے کا primase 37 if the sequence of one strand of DNA is GAG TAC the sequence of the other strand will be alpha C T C A T G 38 the unwinding of DNA double helix is controlled by the enzyme and that enzyme is actually the DNA helicase جس کا common zipping unwinding DNA polymerase replication DNA ligase جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ligation DNA transferase transferring of DNA MCQ number 39 ہمارے پاس sequence T 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 improve wipe 1 command 2 beta 1 0 Made vi 1 Mins fire کریورٹس کے اندر یہ مائنس ٹین ہے جو کریورٹس میں یہ مائنس ٹونٹی فائیف ہے تو آنسر بیٹا ہے کیا ٹھیک ہوا چار ہی مائنس ٹین سینکرنس اس کے بعد ہے ان اینزائیم ایڈس کو انزائیمر پروس تیٹی گروپ ریموووڈ اس قول ہے ایپو انزائیم جسے ہم انیکٹیویٹیڈ انزائیم کہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اگر نون پروٹین پارٹ کو ریمووو کر دینا تو انزائیم جو انیکٹیویٹ ہو سکتا اور اس کو ہم ایپو انزائیم کا نام دیتے ہیں آنسر بیٹا ہے A structurally similarity with the substrate that may be selected by the binding side is called as the competitive inhibitors that is called as the competitive inhibitor کیونکہ اس کا structure جو سبسٹریٹ کے ساتھ ریزمبر کرتا ہے binding side اس کو allow کر دیتی ہے لیکن کیونکہ یہ inhibitor ہوتا ہے اس اس وجہ سے کہ product کے اندر converted نہیں ہوتا next there are 125 amino acids we want to synthesize the messenger RNA how many nitrogenous bases are required to form the sufficient codons to code all the 125 amino acids تو اس کا آنسر ہے 3 سے multiply کر دیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ 3 nucleotides جو ہے وہ 1 amino acid کو encode کرتے ہیں اگر ویسے پوچھا جاتا کہ 120 amino acids کو بنانے کے لیے messenger RNA کی length کتنی ہوگی تو پھر ہمارے پاس یاد رکھے گا 375 تو یہ آگے پلس 3 nucleotides جو ہے وہ stop کو ڈاؤن والے بھی چاہیے ہیں تو پھر 378 ہے اگر وہ specify آگے نہ کرتے ہیں کہ amino acid کو code کرنے کے لیے کتنے nucleotides تو وہ 375 ہے اگر overall پوچھ لے جاتا ہے messenger RNA کی length تو ہم پھر 3 stop کو ڈاؤن والے nucleotides کو ایڈ کرتے ہیں تو final answer جو ہے وہ A ہے 375 The process in which an RNA copy of the DNA sequence coding the gene produced with the help of an enzyme called as the RNA کی copy بنانی ہے DNA سے بنانی ہے DNA سے RNA کا بننا جو ہے وہ جو process ہوتا ہے ہم transcription کہتے ہیں انزائیم جو ہے وہ RNA polymerase ہے پرو کے ریورس نے پڑھا کہ ایک ہی RNA polymerase جو ہوتا ہے نا وہ messenger RNA بھی بنا لیتا ہے ribosomal RNA بھی بنا لیتا ہے transfer RNA بھی بنا لیتا ہے جبکہ یوں کے ریورس میں یہ مختلف ہے RNA polymerase 1 is involved in the formation of ribosomal 2 messenger and 3 is involved in the formation of transfer RNA removal of RNA polymerase 3 from the nucleotides will affect the synthesis of transfer RNA ابھی بتایا کہ جو 1 ہے وہ ribosomal RNA بنا رہے ہیں 2 messenger RNA 3 remove 1 3 transfer RNA بنا رہے ہیں تو اسی کی جو synthesis ہے اس کو effect ہو which of the following is not a stop codon UAA, UAG, UGA تینوں stop codon UGG کس کو encode کرتے ہیں tryptophan کو تو آنسر بیٹا کیا ٹھیک ہے ہمارے پاس UGG and a minor answer that can be encoded by the 6 different codons تو methionine کے لیے ہمارے پاس ایک ہی code ہے AUG as part 8 کے لیے 2 code ہے tryptophan کے لیے 1 code ہے leucine کے لیے 6 code ہے تو آنسر بیٹا کیا ہے ہمارے پاس leucine the nonsense codons آپ نے ابھی پڑھا UAA, UAG, UGA تین nonsense codon جنہیں ہم anti-sense یا stop codon بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس nonsense codon anti codon نہیں کہتے ہیں یہ یاد رکھیں which is recognition site of the transfer rna anti codon site کم recognition site کہتے ہیں amino acid کہاں پہ 3 end کے اوپر کیونکہ وہاں free hydroxyl group موجود ہوتا ہے answer ہے یہاں پہ alpha in mitochondria dash codes for the tryptophan UGA stop codon لیکن mitochondria کے اندر tryptophan amino acid code تو answer بیٹے کیا ٹھیک ہوا یہاں پر tryptophan choose the correct statement pertaining to the genetic code it includes the 61 codes for the amino acids and 3 stop codon بلکل ٹھیک بات ہے 61 ہمارے پاس sense codon 3 stop codon is universal and 3 basis per codon ظاہری سی بات ہے آپ نے پڑا 3 basis per codon کیلئے جیسے آپ ریکھیں UAG ٹھیک ہے یہ 1 codon بناتا ہے stop codon کہہ رہے ہوتے ہیں some amino acids are coded by the multiple codons یہ بات بھی ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ ایک code جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ amino acid کو code نہیں کر سکتا لیکن ایک amino acid کے لیے ایک سے زیادہ code ہو سکتے ہیں all of above تو answer بیٹے کیا ٹھیک ہے یہاں پر 51 کا answer بیٹے کیا ٹھیک ہے delta pick the odd one out تو پہلا کیا ہے stop codon دوسرا کیا ہے stop codon چوتھا کیا ہے start codon جو translation کے process کو start کراتے ہیں ان کو ہم chain terminator کا نام بھی دیتے ہیں chain terminator تو اس وقت سے answer بیٹے کیا ٹھیک ہوا ایک ہی سب سے علیہد ہے باقی تینوں ملتے ہیں answer is delta ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں آفٹر transfer آرہینے موس جب ہمارے پاس اے کے اوپر آکے لینڈ ہوا اس کے بعد اس نے جو transfer آرہینے پی پر موجود تھا اور اس نے اپنا آمینے سے transfer کر دیا تو اس کے بعد وہ بیسیکلی کہاں پر جا رہا ہے exit کے اوپر جا رہا ہے کیونکہ transfer ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آفٹر پر transfer آرہینے آئیے 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 آپ آئیے آرہینے آئیے ایسی ہوں ایسی آپ آئیے 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 next human cells contain about the kind of transfer RNA 45 different kind of the transfer RNA اور ایک transfer RNA صرف اور صرف ایک amino acid کے ساتھ ہی bind کر سکتا ہے next transfer RNA involved in all of the following except the sequence of پہلا ہے binding with the amino acid زیادی سی بات ہے transfer RNA جو ہے وہ messenger RNA کے اوپر آ کر sequence کو read کریں گا اور اس کے بعد corresponding جو ہے وہ amino acid کو لائے گا لیکن اس سے پہلے amino acid کو bind کرے گا پہلا option ٹھیک ہے تیسرا option ہم دیکھتے ہیں transfer of amino acid ٹھیک ہے recognition of amino acid ٹھیک ہے sequence of amino acid جو ہے وہ غلط sequence of amino acid transfer آرنے کا کام نہیں ہوتا in the polypeptide synthesis the first amino acid is polypeptide synthesis کے اندر پہلا جو amino acid ہوتا ہے وہ methionine ہوتا ہے جس کو کے لیے جو code موجود ہوتا ہے codon وہ ہوتا ہے AUG اور anti codon کون سا ہوتا ہے UAC ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو پہلا code ہے وہ ہے AUG جو last MC کی ہوتا ہے nonsense codon recognized by the nonsense codon آپ نے پڑھا ہے initiation factor جو ہوتا ہے وہ initiation complex میں نانسنس فیکٹر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا تھوڑا بہت رول ہوتا ہے اسی کو ہم release factor بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تب آتا ہے جب nonsense codon java appear ہوتا ہے تو آنسر بیٹا یہاں پر ٹھیک ہے اس پر آور بک ریلیس فیکٹر ڈیلٹا تو یہ تھے بیٹا MCQ ان MCQ کے اندر بیٹا آپ کو کوئی problem نظر آئی ہو یا کی کے اندر کوئی mistake ہو تو آپ نے لازلی بتانا ہے اور جتنے آپ کے total آپ نے number score 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 کی ہیں وہ بھی آپ نے گروپ میں بتانا ہے کہ اتنے نمبر ہیں اور مزید آپ چیزوں کو جو ہے اچھے طریقے سے go through کریں تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ بک پر at least command زیادہ سے زیادہ ہو conceptual MCQ بہت کم ہوتے ہیں بک کی لائنز بہت زیادہ ہیں اس ویے سے بک کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور کوئی بھی مزید آپ نے question پوچھنا ہو تو آپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اپنا بیٹا خیال رکھیں اللہ حافظ